اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو آور چینل اینڈ ویلکم ٹو ایر 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 ولاغ اور فرینڈز سنائیں کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور جو ہے یہ سندے کا دن ہے اور دوپہر کے ایک بچے کا ٹائم ہے اور میں باہر آئی ہوں اپنے لون میں ذرا تھوڑی در بیٹھنے کے لیے کیونکہ جیسے کہ آپ سب لوگ کو پتہ ہی ہے کہ پورے ملک میں جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اگدم سے ہی لیکن پورے ملک میں تو سردی ویسے بھی ہوتی ہی تھی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ کراچی میں بھی سردی جلدی آگئی اور شدید آگئی ہے تو دو دن سے میری طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں تھی بخار تھا گلہ خراب تھا سردی کی آتی گلے کو بھی جو ہے نا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو میں تھوڑی در باہر دھوپ میں بیٹھنے آئی تھی میں نے کہا ہے دھوپ اچھی لگتی ہے سردی کچھ دنوں میں تھوڑی Hogwarts سے بھی دیر بھائٹی ہوں اور سردοι ابھی اندر ہی ہے ہم تھوڑی در میں کہہ جانے والے تھے تب میںAnnہ 앞انبی نہیں آتے تو اپنا ولوگ سے ب سےٹ کر لیتی ہوں اور بتائیں آپ لوگ سب کیسے آپ کو پلیز flat اوہ کیسے ہیں اور اس سے پہلا کہ میں آپ کو بتاؤ رہلوں کہ بتائیے گا پلیز تو فرنس جسے کہ آپ سب لوگ کچھ دن پہلے ایک بلوگ میں سائد نے بتایا تھا کہ میرے امی اببو کا جو ہے وہ نیا گھر بن رہا ہے تو میں تو صرف ایک دفعہ دیکھنے گئی تھی اس کے بعد پھر میں دوبارہ دیکھنے ہی نہیں گئی کیونکہ میں پاس ٹائم نہیں تھا میں جا ہی نہیں پائی سائد ایک دو دفعہ گئے ہیں آپ لوگ کو بلوگ میں بھی دکھایا تھا انہوں نے تو آج جو ہے وہ امی اببو اور بھائی لوگ جو ہے وہ بنجاب گئے ہیں تو اببو نے کہا تھا کہ پیچھے سے چکڑ لگاتے کرنا تو بس وہ آج ہم دیکھنے جا رہے تھے کہ چکڑ لگا کر آتے ہیں کہ کام کہاں تک پہنچا ہے تو میں نے سچا کہ آپ لوگ کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ جو ہے گھر کا کام وہ کہاں تک پہنچا ہے اور کتنا گھر بن گیا ہے اور کتنا رہ گیا ہے تو بس صاریت ابھی نہیں آئے اور یہ دیکھیں بائک نکال کے باہر کھڑی کر دی ہے اور میں انہی کا انتظار کر رہی تھی ابھی بس وہ آجائے تو ہم نکلتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی لے کے چھلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں کا گھر جو ہے وہ کتنا بن گیا ہے اور فرینڈز آپ نا آج آپ لوگ آج میری آواز کو ذرا اگنور کیجئے گا کیونکہ بہی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے گلہ خراب ہے اور نزلہ بھی ہے اس کی ویسے ہے نا آواز تھوڑی اس طریقے سے آ رہی ہے بخار بھی ہے تو آپ کو بتا ہے بخار میں تھوڑی ویکنس تو ہوئی جاتی ہے تو اب میں دکھا رہی ہوں آپ کو باہر کا ویو فرینڈز جو آپ کو سامنے سکول کا بورڈ نظر آ رہا ہے اس سکول میں میں خود بھی جو ہے وہ ون سے فائیو کلاس تک پڑھتی رہی ہوں تو بہت ساری یادیں میری اس سے جڑی ہیں اور حیرت کی بات یہ کہ اب جو ہے میرا گھر بھی اس کے این بلکل سامنے آ گیا ہے تو جب بھی میں باہر نکلتی ہوں گھر سے اور اس سکول کو دیکھتی ہوں تو مجھے میری ساری بچپن کی جو یادیں ہیں وہ دوبارہ یاد آنا شروع ہو جاتی ہے بہت ہی اچھا وقت گزرا میرا اور یہ لیں اتنے میری ساری بھی تیاروں کے باہر آ چکے ہیں بس اب ہم نکلتے ہیں ہو گئے تیار چلیں ہاں پیار ہو گیا باملکو فرینڈز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو بس یہ ہم چلتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں دکھاتے ہیں کہ جو ہے امی لوگ کا گھر جو ہے وہ کہاں تک مواج جائے ہمیں گھر سمی جلائے ہیں اور ہم جو رہنا ہم یہ جو روڈ جا رہی ہے سٹیلٹ آن اور گلشنی حرید کو ملاتی ہے تو اکسر لوگ جب ہم پہلے آپ کو بھی آپ کو دکھایا تھا گلشنی موازم کے بارے میں بتایا تھا تو یہی کمنٹ بہت ساہی لوگوں نے کیا تھے کہ اس کے ایکسیٹ لوگ آپ لوگ بتائیں تو جب بھی سائل پہلے جب ہی آپ کو لے کر گئے ہیں تو آپ کو باہر میں نیشن ہائیوے روڈ سے لے کر گئے ہیں ہم گلشنی حرید کے اندر سے جا رہے ہیں آپ کو سچا آپ کو یہ والا راستہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو گلشنی حرید کے بلکل سامنے اوپوزر سائٹ کے اوپر جو ہے گلشنی موازم سامنے نظر آ جاتا ہے یہ اب ہم گلشنی حرید کے اللہ والی چرنگی پر پہنچ آئے ہیں یہاں سے ہم رائٹرن کریں گے اور سیدھی روڈ ہم گلشنی موازم لے جائے گی اور یہی روڈ ہے جو ہم موڑیں موڑیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اللہ والی چرنگی ہے اور یہاں سے ہم یہ کٹ کر کے ہم جو ہے رائٹ ہینڈ سائٹ کے طرف جائیں گے ابھی اسے پر لے آپ کو گلشنی حرید کا اوپر بھی دیکھوں یہ دیکھیں یہ ہمارا گلشنی حرید پہ بہت پیارا علاقہ ہے بہت ہی خور سکون علاقہ ہے اور ہم اس روڈ پہ موڑ چکے ہیں جو گلشنی حرید کو ملاتی ہے اور اسی روڈ پہ ابھی ہم آکے جائیں گے ایک سر لوگ کمنٹ پہ فرینڈ پہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے صحیح طریقے سے بتایا نہیں کہ اس کی لوگیشن کیا ہے تو میرا سچ ہے بتا دوں تب اور یہ سامنے یہاں سے گلشنی حرید کی انٹرنس اور ایکزٹ ہے اور بس ہم یہاں سے روڈ پہ کر جائیں گے اس طرف کو اپوزٹ سائٹ پہ تو ہم گلشنی دیان لگنا پڑتے ہیں گلشنی موڑنم کا مین گیٹ ہے اس طرف پی اے پیٹرول کام پہ اور اس کی جو ہے جو ہے بلوکو اکا خود بلکول چاہر اور آپ اسے بہت سے بہت سانے لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کر کے ہمیں بولا تھا کہ ایک سا کوئی مسلا وغیرہ تشیل رہا تو جی میں آپ لوگ یہاں بتاتی جاؤں پہلے اس کا مسلا چل رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہے وہ سارا مسئلہ حل ہو چکے ہیں اب ایسی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے یہاں پر اور تقریباً جو ہے وہ سارے پلارٹس ہیں وہ بہت چکے ہیں بہت کم رہ گئے ہوگے تو میں یہاں سے آپ کو پورا ویو آج دکھا رہے دیکھیں کافی کنسٹرکشن سب چل بھی رہی ہے کیونکہ اس ٹیل کا انہوں نے بچھا ہے کہ بس پر پاس یہاں اپنے سٹیل گرم کی لوگ کافی سارے ڈیٹائر ہو رہے ہیں اور اوہ میں سے آپہ وہ یہ بچھا ہے اس کے اپنے سور کی اپنی جو بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی نیو بھر بنے بھی ہوئے ہیں اور بہت پیارے پیارے بھر بنے ہوا یہ دیکھیں ٹہنitaire میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں جو پھر بنا گیا بات یہاں پر ậ بباطہ نہیںcen جو سہی سے دکھاؤہ بھی پا آ رہی ہوں کہ نہیں اور یہ وہ رçان ہے جسے رسول پہ جو ہے میرے ابپوں لوگ کا گھر بن رہا ہے اور یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہے وہ روڈ جس کے بارے میں میں بات کر رہی تھی اسی روڈ پہ جو ہے آکے میری امی اپو کا گھر ہے اور یہ جو سڑک ہے یہ چالیس فٹ چوڑی سڑک ہے تو اس کے اوپر پلارٹ کی جو قیمت ہے وہ مختلف ہے اور اس سے پیچھے جو ہے وہ روڈ تھوڑی چھوٹی ہے مجھے نہیں پتہ کتنی چوڑی ہے وہ بھی آپ کو ساری بتائیں گے تو اس کے اوپر جو پلارٹ ہے وہ تھوڑے سے کم قیمت ملیں گے آپ کو اس سے زیادہ تو یہ دیکھیں اس طرف اور اس طرف بھی کنسٹرکشن کا کام چاہ رہی ہے وہ یہ والا گھر جو ہے بن چکا ہے ادھر یہ والا بھی بن چکا ہے اور یہ سارا میں آپ کو اوورویو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں پورا اور اس طرف بھی کافی کام ہو چکا ہے وہاں بھی پیلڈ کھڑے ہیں اور یہ جو ہے یہ میرے کنسٹرکشن دیکھیں وہ ہو گئی ہے یہ آؤٹسائیڈ لک دیکھ رہے ہیں ابھی کام جاری ہے آہستہ آہستہ ہوگا آپ کو پتہ ہے گھر بنانا اتنا بھی آسان کام نہیں ہوتا دو مہینے سے اوپر لگ چکے اور ابھی اس کا اتنا کام ہوا ہے اور ابھی میرے خل میں شاید اتنا ہی ٹائم ابھی اور لگے گا تو ابھی چلتی ہوں اندر اور آپ کو باقی سارا ویو بھی دکھاتی ہوں سارے چلے گئے ہیں اندر دیکھنے کی کام کام کہاں تک پہنچا ہے یہ آؤٹسائیڈ بھی ہو ہے ابھی لوگ کے گھر کا اور یہ سارے کھڑے کاری گھر سے بات کر رہے ہیں کچھ تو بس اب اندر چلتے ہیں اندر سے بھی دکھاتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کام کہاں تک پہنچ گیا ہے اور باقی جو ڈیٹیل ہو تو سارے سارے تو بتائیں گے کہ مجھے اتنا پتہ نہیں میں آئی بھی آئی دوسری بار ہی ہوں شاید یہاں پر تو چلے اندر چلتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو باقی یہ دکھیں یہاں سے جو ہے وہ سیڈیاں جائیں گے اوپر کی طرف یہ جہاں پہ جب کھڑے ہیں یہ گھراج ہے یہاں پہ گاڑی کھڑی کھڑی کتنے کی جگہ بنائی ہے یہ اچھا یہ سارے جگہ جو ہے یہ والی یہ سارے ٹیٹیلنگ جو ہے آپ کو دیکھے سائز بتا رہے ہیں کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہی نہیں ہے ابھی یہ گھراج ہے اور یہاں پہ گیٹ میں نے گیٹ لگے گا اور یہ گھراج اور یہ سیڈیاں رکھی رہے ہیں اور تھوڑی سی بڑی بھائیں گے گاڑی جو ہے پوری آ سکے اور یہ ترائیم روم میں رکے رکے ایک میں مجھے تو اندر آ رہے ہیں چلے یہ ترائیم روم میں یہ ترائیم روم میں آپ کو دیکھا دیں اور یہ ٹائلوں میں ہم نے منگالی ٹائلوں کا ڈینائی بھی رکھا دیا کہ ہوتل سے ٹائلوں کا کام جائنا شروع ہو جائے گا یہ وینڈو ہے یہاں سے گاہر یہ وینڈو رکھی بھی اور آپ نے یہ دیوار بھائی رکھی باقی بھائی کلسٹر ہو گیا ہے صرف یہ دیوار بھائی رکھی ہے میں آپ یہ ٹائل بھی دکھا دیں یہ ٹائل ہے یہ ٹل سے انشاءاللہ لگنا سکے ہو جائیں لیکنہ آپ کو کلسٹر کا کام ہو رہا ہے اس لئے یہ ٹائل ہے لیکن کم بجھلی کا بھی سارا کام ہو چکا ہے در اکر یہ بھی بھائیں ہو چکی ہے لسٹر سے پہلے گھائیں لسٹر سے پہلے گھائیں یہ ساری ٹائلز پڑھی ہیں یہ ٹائلز پڑھی ہیں اور یہ یہ ٹائلز ہے اس کا اپر ڈیزائن نہیں ہے یہ ماربل ہے یہ ماربل ہے یہ ماربل ہے یہ سارا سامان وہ ابو لے کر رکھ گئے تھے اور اب اس کو کام ہونا باقی تھا چلیں ہم آگے بھی دکھاتے ہیں آپ کو ماربل ہے اب جو ہے ہم گراد سے اندر جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ چھوٹا سا واحشن یہاں پہ بھی رکھا ہے اور یہ سیڈیوں کے نیچے بھی جگہ ہے میری حال میں موٹر وغیرہ لگانے کی بھی بھی اور ایک واحشن بھی رکھا ہے اس طرح چھوڑے سی جگہ تھی یہاں پہ بکھران ہے کہ ٹائلز ہے ٹائلز ہے ٹائلز ہے یہ ٹائلز ہے اور ساتھ پہ یہ کچن منایا گیا ہے دیوار بھی آپ بنا سکتے ہیں کھلا بھی چھوڑ رکھتے ہیں تو آپ بات کی بات ہے کہ دیوار ہم بنائیں اب یہاں فرینٹ سی جانبا ہے لائٹ نہیں ہے تو آپ کو شاد ساید سے نظر بھی نہیں آرہا ہوگا تو بس ایسے ہی یہ اپن کچن رکھا ہے یہاں پر یہ اپن کچن رکھا ہے یہاں پر کچن کے اس طرف جو ہے وہ تھوڑی سی گیلوی بھی چھوڑی ہے چھوٹی سی ہوا کے لئے اور یہ دیکھیں یہ پورا اور یہ سائٹ اور ایک جو ہے وہ وینڈو اس طرف بھی ہے اب بھی سارا سامان پڑا ہے تو آپ کو شاید صحیح سے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا دیکھیں جتنا میں دکھا پا رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ گیٹ پر بایا ہے یہ گیٹ بنا ہوگا ہے یہ باہر مین والا یہ مین والا گیٹ اور دیکھیں اندر روم میں بھی کچھرا کچھرا سارا بڑا سیمنٹ وغیرہ اور یہاں بھی دکھا ہے یہ پاہر بھی دیکھیں گیٹری اسے دیکھیں گیٹری مزور یہ دیکھیں گیٹری مزور پڑا ہے یہ باہر والی گیٹری ہے ابھی کچھ بھی رس سے اسے پتہ نہیں چل رہا کیونکہ سارا سامان پڑا ہے ہر جگہ پر اور یہ بھی سامان رکھ کر کیا کہتے ہیں؟ اس سائیڈ سے بھی گیلری ہے دھوم کے اس سائیڈ سے بھی یہ دیکھے سی بھی لانچی اس سائیڈ سے بھی یہ بھی کھڑکی رکھی گئی ہے چاہے آپ شیشہ لگا لیں چاہے آپ کھڑکی لگا لیں اسی طرح یہ دوسرا روم ہے یہ دیکھنے روم ہے اور یہ مستری مزدور کے مستر پڑے ہونے ہیں سامنے جوobsری کامتا تھا یہ جاں بھی کھڑکی رکھی گئی ہے سامنے یہiry KP موید راقےin موسیقی اور یہ بھی ہوا کے لئے چھوڑی گئی ہے اس جگہ نا اور یہ اس طرف اندر اوپر بھی جگہ چھوڑی چھوڑی ہے سمان وغیرہ رکھنے کے لئے اس کو تو پھر بعد میں بنایا جائے گا اور ایک کھڑکی اس طرف ہے اور یہ واشو کے جگہ چھوڑی ہے تو بس ابھی آپ لوگوں کو اتنا ہی سمجھ میں آئے ہوں کیونکہ ساری جگہ پر سمان وغیرہ بکھڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تب بھی آپ کو میں دکھاؤں گی کہ کتنا ہوں کیا ہے اور یہ کچھن کا پورا سپیز ہے پھر یہ اوپر سے بھی دکھا رہتے ہیں ہاں چلے پھر یہ چلے آپ کو اوپر بھی لے کے چلتے ہیں دیکھاتے ہیں جس اوپر چلے پھر اگر گئے خیال سے آنا چاہتے ہیں اگر گی نہیں 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 اگر یہ بھی سب بند جائے گا کیونکہ اب تو سب کچھا کچھا ہے اسی طرح سے جب اگلا ویو میں آپ کو دکھاؤں گی نا اگلا ویزٹ کرواں گی تو انشاءاللہ تب کرواں گی جب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اور یہ سامنے دیکھیں یہ بیم چھوڑے گئے ہیں کیا چھوڑے گئے ہیں اسے بیم کہتے ہیں نا اچھا یہ بیم چھوڑے گئے ہیں تاکہ ڈبل اور ٹریپل سٹوری بنا سکے اور انکل کہہ جاتا ہے کہ ڈبل سٹوری یا ٹریپل سٹوری بنانے کیا جاتا ہے پہلے ایک کام مکمل ہو جائے پھر انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہوگا چاروں پرس سے یہ دیکھیں چاروں پرس سے یہ بنائے گئے ہیں اور ربیو لیول کے دوران یہاں کام ہو رہا تھا تو دیکھیں اب ان نے نا یہ بایا ربیو لیول کا جھنڈا بھی لگا ہے لاکر یہاں پہ لگا دیا تھا بس یہ پورا اوورال چھت کا ویو ہے کیمرے میں دھوپ پڑ رہی ہے تو جو ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو نظر آ بھی نہ ہوگا یہ پورا چھت کا ویو ہے اب یہاں سے میں آپ کو باہر کا بھی دکھاتی ہوں اوپر سے کیسا لگ رہا ہے یہ تاویو بھی دیکھیں یہ اوورویو ہے یہ دیکھیں اور اوورویو سے کل سن مزم میں دیکھیں کتنا کام ہو گیا اور کتنے سارے مکام مکمل ہو گیا اور کتنے مکام مکمل ہو گیا یہ جو ہے ساتھ والوں کا نیا گھر ابھی ہماری جو ساتھ والے پلوت ہے اس پہ بھی کنسٹرکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے کلٹی سے سوسائٹی ترز بنے گی نہ تریکھو گی نہ کچھ بلکل آرام سکوندے لائف ہوگی یہاں سے اور روڈ بھی چھوڑے ہیں اور اس ٹھوڑے ہیں اور اس ٹھوڑے دیکھیں اس مان کا ویو دپیار ایک بچے کا ٹائم ہے یہ ایک بچے ہوں گے نا یہ ایک بچے ہوں گے نا اور یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو اپر سے دکھا رہی تھے نا یہ وہ ساتھ والا پلوت ہے اور اس کے اوپر بھی کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا دیکھیں پیلرز وغیرہ کھڑے کر دیا ہے پیچھے گھڑے بھی خودے میں اور پیلرز بھی کھڑے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ بھی اب جو ہے کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے تو انشاء اللہ ابو لوگ کے گھر کے بننے کے ساتھ ساتھ یہ اس کا بھی کام جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گا اور انہیں اچھے سے ہمسائے بھی مل جائیں گے اور یہ جو پیچھے آپ کو اتنے بڑے بڑے گھمبت دکھائی دیتے ہیں یہ چاول گودام ہے یہاں سے بلکل پاس یعنی جہاں سے یہ ختم ہوتا ہے گلشری موسم کی باونٹری دیوار لگتی ہے وہاں سے چاول گودام کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے میرے خیال میں اب تو سب فرینڈز کو جو ہے وہ لوکیشن بہت اچھے سے سمجھ آئی گئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ پلیس ہمیں بتائے گا اور قیمت کی جہاں تک بات ہے تو وہ مجھے نہیں پتا کہ کون سے پلاٹ کی کتنی قیمت ہے یہ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ جب ہم نے یہ لیا تھا یعنی کہ یہ والا پلاٹ جب ابو لوکو نے لیا تھا تقریبا نار سے تین مہینے پہلے تو یہ جو ہے وہ ہمیں ٹونٹی فائف لیک کا پڑا تھا ون ٹونٹی سکوائر پٹ کا اور اب جو ہے وہ میرے خالب میں پرائزز ہائی ہو گئی ہیں تو مجھے اب نہیں بتا کہ جو ہے وہاں پرائزز کیا چل رہے ہیں آج کل تو بس یہ دیکھیں اب یہ ساتھ بات کر رہے ہیں بائک سٹارٹ کر رہے ہیں اب ہم واپس سلتے ہیں گھر کی طرف کو پورا ویو دے دیا اور گھر چلتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور بلوگ میں ملتے ہیں اگر آپ کو ہمارا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اچھے کمیٹس کر کے بتائیں گے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو بھی ہمیں بتائے گا پلیز اپنے کمیٹس کریں ذریعے تاکہ ہم اپنی غلطی کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں اور اب ہم واپس چلتے ہیں گھر کے بائکو موڑے تو صحیح اور اب ہم چلتے ہیں واپس گھر کی طرف اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی اور بلوگ میں تب تک لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ